ایک کل رات ایک کمپلینٹ آئی تھی ایک لیڈیز کی طرف سے اپنے پتی اور ساتھ سسرو کے خلاف انہوں نے دی تھی اس کمپلینٹ پر دونوں پکشوں کو صبح بلائے گیا تھا تاکہ دونوں پکشوں کو سن کے جو بھی جائز کاروائی بنتی ہیں ان کی وہ کر دی جائے لیکن دونوں پکش میں بیچ میں جو موجز آدمی آئے ہوئے تھے دونوں آپس میں جانکاری تھے وہ بولے جی ہم باہر بیٹھ جاتے ہیں ایک پر بات چیت کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس آ جائیں گے باہر بیٹھنے کے بعد کسی بات کو لے کے ان کی کہا سنی ہو گئی اور آتھا پائی ہو گئی جیسے ہمیں پتہ لگا تو باہر جا کے ان کو الگ الگ کر دیا اور جو شرارتی تھے ان کے ساتھ ان کے خلاف نوارک کاروائی کر دی گئی ہے دونوں پکشوں کو لے کے تو کوئی محلہ کی کمپلینٹ پر آئی تھا ہاں جی ہاں محلہ نے اپنے پتی اور ساتھ سسور ان کے خلاف کمپلینٹ دی ہوئی تھی جس کے سمبند میں ان کو بلایا گیا تھا دونوں پکشوں کو بس ان کو بٹھا کے ان کی ایک سو ساتھ ایک سو ایک آوان ایک سو پچاس وہ نوارک کاروائی جو بنتی ہے وہ کر دی گئی ہے شکریہ